بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عواصم شیرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا ایسی تکلیف دے خبریں برما کے حوالے سے آئی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں تصویریں دیکھ کے ان کے مناظر دیکھ کے جو مسلمان برما کے اندر جس تکلیف سے گزر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ الفاظ کم ہے کہ ان کو بیان کیا جائے نہ دھرتی ان کو قبول کر رہی ہے نہ کوئی مسلمان ان کو قبول کر رہے ہیں نہ مسلمان ریاستیں ان کو قبول کر رہی ہیں اور برما کی جو ریاست ہے وہ شدید ظلم اور ستم ان لوگوں کے اوپر کریے جو نہتے بھی ہیں لاچار بھی ہیں اور مجبور بھی ہیں یہ رونگیا جس کی دس لاکھے قریب مسلمان یہاں پہ آباد ہیں ان کی ایک تاریخ ہے یہ بنگلہ دیش سے گئے تھے اور میانمر کی حکومت یعنی برما کی حکومت جو ہے وہ ان کو اس لیے قبول نہیں کرتی کہ یہ بنگلہ دیش نے آبادکاری ان کی کی تھی تاکہ ان کا انفلوینس یہاں پہ بڑھے حالت یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار گیارہ دنوں میں صرف ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ جو ہیں وہاں سے دربدر ہوئے ہیں اور بنگلہ دیش میں آئے ہیں حکومت اور ریاست ان کو قبول نہیں کر رہی لیکن اس کے باوجود انہوں نے سرد عبور کی ہے اب بالدیب کی حکومت کی طرف سے آج ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے تجارتی جو رابطے ہیں وہ ختم کرنے کی بات کی ہے برما کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور آہستہ آہستہ ایک پوری انوائرمنٹ بن گئی ہے شاید اور ہو سکتا ہے کہ بن جائے جس میں کہ ان مظلوموں کے لیے ان کی جو پکار ہے وہ بھی سن سکے اور اتنے ملک چھپن سے زائد مسلمان ملک ہیں جو کہ ایک اتنی بڑی ان کی ایک روج بھی وجود میں آگئی ہے اور اتنا بڑے ریاستیں ہیں لیکن ان مسلمانوں کی کوئی پکار نہیں سن رہا کشمیر ہو فلسطین ہو یمن ہو شام ہو عراق ہو خود یہ برما کے مسلمان یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے ہم اس پہ آج بات کریں گے قوم اسملی اور سینٹ نے قراردادیں منظور کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے اوپر پریشر یعنی پاکستان کے اوپر بھی پریشر بڑھا ہے برکس کی طرف سے جس میں کہ ہمارے روس اور چائنا جیسے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوست ہیں وہ بھی تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل ادم تنظیموں پر پابندی آپ کو لگانی پڑے گی اور دہشتگردوں کی پناہ گائیں پاکستان میں پاکستان نے مسترت کیا ان الزامات کو لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے انصار الشریعہ ایک نئی دہشتگرد تنظیم وجود میں آ گئی ہے کراچی کی یونیورسٹیوں کے اندر بلکہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں میں میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم مدرسوں کی بات کر رہے تھے اب یونیورسٹیاں بھی آماجگاہ بن گئی ہیں دہشتگردوں کی ہمیں ساتھ بہت اہم پینل ہے ہمیں ساتھ موجود ہے جناب مشرف زہدی صاحب جو کہ تجزیہ نگار ہیں لکھتے ہیں اور علف اعلان پروگرام جو کہ تعلیم کے حوالے سے ہے ان کو دیکھ بھی رہے پاکستان کے اندر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب آریہ مقبول جان صاحب لاہور سے جانا مانا نام ہیں تجزیہ نگار ہیں کولم نگار ہیں بہت بہت شکریہ آریہ صاحب اور مفتا اسماعیل صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز ان کا تعلق ہے جناب شبلی فراس صاحب بھی مجھے تردر میں اسلامباز سٹوڈیوز میں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرز ہیں آپ سب لوگوں کو بہت خوش آمدید سب سے پہلے آریہ صاحب میں آپ کے پاس جاؤں گی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو برما میں ہو رہا ہے یہ کس کی کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کی ناکامی ہیں اور یہ مسلمانوں پہ ہی کیوں برق گرتی ہے جب بھی گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے دیکھیں یہ نائنٹین نائنٹیز کے اندر ایک ریلیجیس افیرز کا ان کا آدمی تھا جو بد مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس نے ایک کتاب لکھی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ سیون ایٹی سکس کے نام سے اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سمبل کے نام پہ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور نمرالوجی میں بڑا امپورٹنٹ ہے تو ہمیں ایک مومنٹ چلانی چاہیے جس کا نام ہونا چاہیے نائن سکس نائن اور کیونکہ نو کا عادت بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت زبردست ہے اور نائن جو ہے وہ ایک نو جو ہیں وہ اس کے اٹریپوٹس ہیں بدہ کے سکسٹ ہیں وہ بیسیکلی ان کے جو بیسیکلی بدھرس کمیونٹی کے ساتھ سے جو ورچوز ہیں اور نائن آگے پھر اس کے بعد جو بدھ بکچو ہیں ان کے اٹریپوٹس ہیں تو نائن سکس نائن کے ایک مومنٹ جو ہے انہوں نے شروع کی اور نائنٹی سیون کے آس پاس اس مومنٹ کا ایک جو بہت فیمس آدمی تھا آشی آشن جو ہے وہ وراثوز کو کہتے ہیں نام وہ اس کا لیڈر بن گیا اس کا ایک عجیب و غریب کال ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کسی بھی چلے جائے تو اس کا آتا ہے کہ تم کتنے بھی شفقت اور محبت سے بھرے ہوئے ہو لیکن تم پاگل کتے کے ساتھ سو نہیں سکتے اور اس پاگل کتہ وہ اس نے مسلمانوں کو کہا اور اس کے بعد اس سے ایک مومنٹ چلائی جیسے آنسان سوچی وہاں پر آئی ہیں اور وہاں سے وہ ڈکٹیٹرشپ غائب ہوئی ہے یا پھر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو نائنٹی سیون میں سب سے پہلے مسلمانوں کے ایک گاؤں پر اٹیک ہوا اور وہ تھوڑا سدب گیا اس علاقے کے اندر پھر دوہزار ایک کے اندر اس نے دوبارہ اٹیک کیا اور پھر اس مومنٹ کو آگے لے کے چلا لیکن سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ دوہزار بارہ میں شروع ہوئی اور دوہزار بارہ کے اندر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کی مائیگریشنز شروع ہوئی تھی کچھ انڈونیشیا چلے گئے کچھ ملائشیا چلے گئے اور کئی بنگلہ دیش کی سرحت پہ آگے یہ وہ سارے کے سارے لوگ تھے لیکن دوہزار بارہ ساتھ ایک اور چیز ہوئی کہ اس چخص نے جو آشن ویراثو ہے اس نے سری لنکا کی ایک تنظیم کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور وہ تنظیم جو تھی وہ بہت امپورٹن تنظیم تھی جو کہ اس نے ایک کانفرنس بلائی تھی وہاں پر سری لنکا کے اندر ٹھیک اور اس کانفرنس میں یہ بندہ شریک ہوا اس کا نام تھا بندو سالہ سنگا سینہ اچھا اس کے اندر اس بندے نے جا کے ایک بڑی خوفناک تقریب کی کہ جہاں جو حلال گوشت مل رہا ہے یہ حلال گوشت تو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی سرٹیفکیشن جو مولوی لوگ کرتے ہیں جمعیت علوا یہ اس پیسے سے ہمارے خلاف جو ہے یہ اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک اس کے اندر وہ اعلام ہے جب پاسد سری لنکا میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بقاعدہ مومنٹ چلی اس کے نکلتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ حلال گوشت کی سرٹیفکیشن بند کی جائے اور انہوں نے سترہ فروری دوزار تیرہ تک ان کو الٹیمیٹر دیا اور مسلمانوں کی شاپس کا گھراؤ کر لیا پھر اس کے بعد سری لنکا کی گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس پر سرٹیفکیشن کا نمبر نہ لکھا کریں آپ ایسے کر دیا کریں وہ بھی ختم ہوا اور اس کو نہیں مانا آخر میں انہوں نے وہ چیز بڈراؤ کر لی یعنی بیسکلی مسلمانوں سے جو دشمنی تھی اور جو مسلمانوں سے دشمنی تھی وہ بڑھتی چلی گئی جس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ دس لاکھ مسلمان وہاں پہ سفر کر رہے ہیں جن میں سے سوا لاکھ جو ہیں گیارہ دنوں میں جگہ چھوڑ کے وہاں سے آگئے ہیں ہارلی ورن این ورن این ہاف منٹ میں آپ کو مکمل کر دوں گا اس کے بعد انہوں نے جب قتل و غارت شرس کی تین بیسک وجوہات ہیں ایک تو بیسک وجوہات یہ ہے کہ جہاں پر وہاں پر چاول ہکتا ہے اور وہ چاول جو ہے وہ مسلمان ہکاتے تھے آج سال پہلے انہوں نے چاول کی درامت پر پبندی لگائی تاکہ مسلمان چاول نہ رکھا سکیں پھر مسلمانوں کا بائیکار شروع کیا گیا تاکہ ان کو اکنامی کے لیے ختم کیا جائے ان کو وہاں سے نکالا جائے چائنیز جو شنگائی اور ہانگ کانگ کے سنار ہیں وہ کہتے ہیں سامجھتے ہیں کہ وہ جیڑ جو ہے وہ 38 بلین ڈالر کی وہ مائنز وہاں پر پڑی ہوئی ہیں دوسرا امریکہ نے وہاں سے لے کے آرخان سے لے کے کوکسز بازار کے راستے اسے خلیج کے بنگاز کے راستے یونان پرویس تک 1.5 بلین ڈالر کی آئل پائپ لینڈ جو ہے وہ چانہ تک بنائی ہے امریکہ نے اور اس پائپ لینڈ پر ابھی تک اس لئے سمجھتا نہیں ہو سکا کہ اس علاقے سے مسلمانوں کو خارج کریں گے تو وہ سمجھتا ہوگا اچھا یعنی اس کا ایک اکنومک لنک بھی ہے بلکل اچھا یہ ایک اکنومک لنک بھی آپ نے بتایا اصل لنک تو وہی ہے اصل لنک تو وہی ہے یہ دیکھیں چائنیز نے فرسٹ میں ہی کو کہا کہ ہم آپ کا سمجھتا کراتے ہیں بنگلہ دیش کا امریکہ بیچ پر پورن کیا ابھی اس کا سمجھتا ہے یہ اپنی باتوں سے دوہزار بارہ میں ٹائنز نے اس کا جو تھا ٹائٹلز کامر سٹوری نکالی اس پندے کی انہوں نے کہا کہ ٹیررسٹ فیسٹ آف بھدیزم جس کے اوپر پورے برما میں اتجاج ہوا برما نے ٹائنز سالہ بند کیا آج تک وہاں پہ بند ہے وہاں پر ایک کانفلیکٹ زون بنایا جاتا ہے امریکہ چاہتا ہے بہت بہت آپ نے زبردست اس کا بیکگرونڈ بتا دیا مشرف آپ یہ بتائے گا کہ یہ جو ہم مسلمانوں کے مطلب ایک سوال ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ برما کے مسلمان نے سب مسلمانوں کے اوپر یہ بجلیاں ہم پہ کیوں گر نہیں ہے ہر طرف سے یعنی برکس کو لے لیں یہ برما کی سیچویشن ہے ہمارے اوپر جو الزمات لگتے ہیں ہر طرف سے یعنی نورتھ کوریا نے ابھی ہائیڈروجن بوم کا کیا ہے وہاں تو ایسی سیچویشن مسلمانوں پر کوئی خاص بجلی گرتی یہ تو بالکل بجا ہے اور اس کی بڑی ایک واضح وجہ ہے اور وہ یہ کہ آپ اقتصادی طور پر زیرو ہیں تو جو وہ ایک محاورتن کہا جاتا ہے کہ جیسا موو ایسی چپیڑ تو جب آپ کے آپ چہرے سے اور اپنے انداز سے آپ کمزور نظر آئیں گے تو کمزور کو ماننے والے بہت ہوتے ہیں تو یہاں جیسے رونگیاں یہ برما کر جو بتا رہا ہے اس کا ظاہر ایک معاشی لنک بھی جیسے آریہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا معاشی لنک بھی ہے اس کا معاشی لنک بھی ہے اور اس کی بڑی پرانی اس کی ہسٹری بھی ہے اور اس کا پاکستان سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو بنگلہ دیش جو پہلے ایس پاکستان ہوتا تھا اس کے ارد گرد جو ہے جو مسلمان آبادیاں تھیں ان کے بڑے بڑا چاہتے تھے وہ جو ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے اس کے تحت تو جو رہنگیہ مسلمان تھے برما کے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کی بھی شمولیت جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس میں ہو لیکن قائد عاظم کی جو حکمت ایون اس وقت اب قاد میں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ بس تعریفی پروگرام لیکن ایون اس وقت ان کی جو حکمت تھی وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ برما کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور برما کے مسلمانوں کو برما کے اندر ہی اپنا لوہا جو ہے منوانا چاہیے اور انہوں نے اس وقت منع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے دو سمتوں میں مجھے نظر آ رہے ہیں جو جس بات ہیں ایک وہ جو کہتا ہے کہ یہ ایک بار پھر مسلمانوں پہ جو ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بوسنیا ہماری آنکھوں کے ساتھ آسان سیچویشن نہیں ہے مسلمانوں کے لئے کشمیر کا جو ہے وہ چل رہا ہے چلتا چلا آ رہا ہے فلسطین کا چل رہا ہے لیکن اقتصادی تعلقات کسی نے انڈیا سے نہیں توڑے کسی نے اسرائیل سے نہیں توڑے کسی نے یورپ سے سربیہ سے یا اور کسی ممالکہ تو یہ ایکسپیک کرنا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایکسپیک کرنا کہ سرنلی برما کے اوپر جو ہے مطلب سب کچھ ٹوٹ پڑے گا آسمان ٹوٹ پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ او آئی سی نے اپنی بیکاری کا جو مظاہرہ دیا ہے پچھلے ایک دو تین دہائیاں تو کم از کم ہو گئی ہیں ایک زمانہ تھا شاید جب بڑی پاورفل یہ تنظیم ہوتی تھی لیکن بہت عرصے سے نہیں ہے تو ہمیں اس میں کوئی سپرائز نہیں ہونا ہے یہی میرا سوال ہے شبری صاحب کہ آپ لوگوں نے سینٹ کے اندر قوم اسملی کے اندر سب لوگوں نے اور پاکستان میں بڑا غم اور غصہ ہونا چاہیے ہمارے مسلمان لوگ ہیں اور اس کے علاوہ انسان ہیں جو کہ وہاں پہ مر رہے ہیں مگر سر یہ مسلمان ملک جو اتنی بڑی تعداد میں وہ کیوں نہیں کر سکتے اب تک یہ او آئی سی کا کردار دیکھ لیں یہ بھی باقی سارے چھپن ملک ہیں مسلمان دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہم خاص طور پاکستان میں جب بھی کوئی مسلمان ملک پہ یا مسلمانوں پہ کوئی افتاد پڑتی ہے تو پاکستان میں سب سے پہلے اس کا ایک ریاکشن ہوتا ہے کم از کم عوام کے لیول پہ اور پھر ظاہر ہے عوام کے پریشر کے تحت حکومتیں بھی کوئی بیان بھی دے دیتی ہیں یا وہ کر دیتی ہیں اصل میں پرولم یہ ہے کہ مشرف نے کہا کہ مسلمان اقتصادی طور پہ کمزور ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی طور پہ نہیں ہر لحاظ سے کمزور ہیں سیاسی طور پہ کمزور ہیں اور ایک اجتماعی طور پہ کمزور ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک اچھا ایک وہ ہے ایک خواب ہے یا ایک ایک illusion ہے کہ مسلمان امہ لیکن ایکچولی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتے بھی مسلمان ملک ہیں وہ اپنی رائٹلی اور رانگلی وہ اپنی نیشنل انٹرس کو پرسو کرتے ہیں اور وہ اس سے آگے جاتے نہیں ہیں بکوز ان کو ان کی جو اپنی ریالیٹی ہے وہ اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں بعض اقت کئی ہم نے دیکھا کہ پیلسٹائن جیسے ہم ملک ہے جس کے لیے ہم نے مختلف پلیٹ فارمز پہ آواز بھی اٹھائی جد و جہد بھی کی لیکن جب بات آتی ہے ان کی کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ تو پیلسٹینیانز نے ہمارے موقع ویز او ویز انڈیا ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو مطلب ہے کہ یہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ آپ کو اپنی ملک کی جو آپ کی لیمیٹڈ وہ ہے انٹرسٹ ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے اسی کوئی دیکھ کے کرتے ہیں اور یہ اب ایک اچھا خواب ہے آئی ویش کے اس طرح ہو لیکن ہمیں اس کو انسانیت کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے ایک زیکلی وہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے اور لازٹ ون ٹھنگ لازٹ ٹھنگ کہ آپ دیکھیں یہ کتنی آئرینی ہے کہ ایک ملک جس کے ہی کے سر بڑا یعنی وہ خاتون سینکشنگ نوبل پرائیز نوبل پرائیز پیس کا اس کو ملا ہوا جس کو کہ ہم سمجھتے تھے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی والے آئیڈلائز کرتے تھے آنکسان سوچی اور وہ وہاں پہ آئی ہیں اور ان کی جو جس طرح سے ان کا بیہیوئر ہے جس طرح ایٹیچوٹ ہے کہ جس طرح کے ایک اس طرح پڑھ رہا تھا شرم اللہ وہ جو ایک ان کو انٹریو کرنے ہے تھا تو ان نے کہا کہ مطلب ہے کہ اس حد تک معلوم ہی نہیں تھا اچھا فلسطین پہ ایک ایک میں یہ اضافت طور پہ جو شبلی بھائی نے کہا وہ بلکل درست لیکن فلسطین والا جو وزیادہ پیجید ہے کیونکہ فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان کبھی ایک کنسسٹنٹ وہ نہیں رہا بلکہ جو یاسر عرفات اور ان کی تنظیم تھی ان کے خلاف جب اردن کی حکومت نے ایکشن لیا ستر کی دہائی میں تو اس وقت پاکستانی فوج کے جسے تھے جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف جو ہے انہوں نے پہلا اٹیک انہوں نے کیا تھا یہ پاکستان کا یہ فوج کے خلاف نہیں لیکن یہ پاکستان کی ہم اس کردار کو تو ضرور کریں گے نا کہ وہ کردار تو نبھایا جس میں فلسطینیوں نے پھر اس بات کو مائنڈ بھی کیا میں وہ کہنے کا مقصد کہ اگر فلسطینیوں نے کبھی انڈینز کا ساتھ دیا تو شاید اس کی ایک وجہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فلسطینیوں نے شاید وہ بھلایا نہیں ہے جو پاک فوج کا ادھر جو دستہ جو بیجا گیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں سنجیدگی سے اور تھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا عالم اسلام سے بڑھ کے بھی پوری دنیا میں ایکچولی ہمارا کردار ہونا کیا چاہیے مفتا صاحب یہی سوال آپ کے سامنے بریک سے پہلے کہ پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے ایز ایز ای گورنمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں قراردادیں صرف ہوں گی بحث ہوگی اور متفقہ قرارداد پاس ہوگی اسلامی ملکوں میں بڑا ملک ہے نیوکلر پاور ہے ہماری بات میں ایک وزن ہے اور بیان کے علاوہ ہم کو دوسرے مسلمان ممالک میں ٹرکی، انڈونیشیا، ملیشیا اور عرب ممالک سے مل کر اس کے بارے میں بات کرنے چاہیے اس قسم کی جہاریت اس قسم کی جو ٹیررزم ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے جو آنسان شوچی نے کرایا یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ اختصادی طور پر مسلمان ویک ہیں یہ بات درست ہے کہ شاید اخلاقی طور پر بھی مسلمان ویک ہیں اگر کسی مسلمان نے آج تک ابھی تک عباد اٹھایا ہے بہتر طریقے سے مینمار کے اندر مظالم خلاف تو ملالہ نے اٹھایا ہے لیکن آزا پاکستان جب ملالہ کو پتا نہیں کیا ایجنٹ بولتا رہتا ہے بے کل وہ دس سال کی بچی بارہ سال کی بچی جس کے سر پر گوئی لگی تھی اور جس کا موہ ہل گیا ہے اس کے اوپر یہ شکوش بات کرتے ہیں تو اب اس کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں تو ہم اخلاقی طور پر بھی کبھی کبھی مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ذہنی طور پر بھی ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی کنسپریسی تیوریز میں بلیف کرتے ہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت چاہے وہ فلیپینز کے ادر مسلمان ہوں جنہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں چاہے وہ برما میں ہو اور بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں اور یہ آنگ سانگ سوچی جو ہے وہ سٹیٹ کاؤنسلر ہے صدر نہیں بن سکی ہے اور یہ ان کی آرم فورسز برما کی تھی وہ کافی عرصے سے ظلم کر رہی تھی رہنگیا کے اوپر مگر ان کے والد جو تھے جب ان کے انڈیپیننس ہی تھی انیس سو پچاس کی دیائی کے اندر انہوں نے جتنے بھی مسلمان لوگ تھے ان کو وہاں سے پاور سے ہٹا دیا تھا ان کی انڈرسٹیننگ تھی ہے سب کانٹیننٹر مسلمانوں سے کہ آپ سے مسلمانوں کو روم پروٹیک کرو گے لیکن انہوں نے اثر نہیں کیا جب ان کو انڈیپیننس ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک دم پیچھے کر آئے اور مسلمانوں نے پاور پھیجا ہے پاکستان وزیر خارجہ نے تو کہا مفتہ صاحب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک بیان دیا ہے انہوں نے برما کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ختم کر دیا جائے یہ ظلموں سے تم لیکن اس کے علاوہ ہم کر نہیں سکتے کچھ بھی لگتا ایسے ہے میں بریک کے بعد صرف آتی ہوں اس پہ یہ آپشن جو آپ بتا رہے ہیں اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر ہم پہ بھی اب بات ہو رہی ہے جیسے بریکس کی بات ہو رہی ہے تو کہاں غلطی ہیں اور ہمارے اندر کیوں اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم نیوکلر پاور ہونے کے باوجود مسلمانوں کا بھی دفاع نہیں کر سکتے اور انسانوں کا بھی دفاع نہیں کر سکتے اور اپنے ملک کے اوپر ہمارے جو الزامات لگ رہے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ صاحب آپ نے بات سنی مفتا صاحب کی بھی کہ پاکستان تو ظاہر ہے کہ اپنی حیثیت میں جو بھی یہ کر سکتا ہے لیکن اوورال جتنے بھی مسلمز ہیں مسلم کنٹریز ہیں ان کا بھی ایک رول بنتا ہے سر اور وہ تو کہیں نظر نہیں آتا مطلب ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال ابھی تو ایک ہماری فوج بھی بنی ہے انہیں کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کریں یا ان کو بند کریں کسی طریقے سے مطلب یہ تو ریڈکلس نہیں ہے بات کہ ہم صرف بیٹھ کے بات ہی کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس تھیوری کو بائے کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اوائی سی کچھ نہیں کرتی پوری دنیا کی جتنی ریجنل ارگنیزیشنز ہیں مجھے پتا ہے کس نے کیا کیا ایفریکن یونین اپنے صدر جو ہے جو ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ناجلیا میں جو چاہتے کرتے ہیں روانڈا کا مسیکر کر دیتے ہیں نہیں کچھ کر سکے ایفیان نے کیا کر لیا جس ہائی لینڈ کے اندر کرسیز آیا تھا فلپین کے اندر جو کوئی صورتحان ہوئی تھی کچھ نہیں کر سکے لیٹن امریکہ کے بیس بائیس ملک اتنی بڑی ارگنیزیشن بنی ہوئی ہے جس کو چاہا جب چاہا روز دیا نکرہ گوہ میں گھس گئے اس میں اپنا ہنڈراس میں گھس گئے اس کا پنامہ کھولیدہ کر دیا کولمبیہ سے پتہ نہیں کہا کر دیا مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آرہی کوئی ارگنیزیشن کچھ نہیں کرتی کچھ نہ کریں سن تو لیں نا سر سن لیں میرے سن لیں اب اصلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مسلمان قوم کا اور ان لوگوں کا ہوا ہے پبلک کا اور ان کی لیڈرشپ کا اور ان کی حکومتوں کے درمان ایک بود آگیا ہوا ہے پبلک کچھ اور چاہتی ہے لیڈرشپ کچھ اور چاہتی ہے سعودی عرب کی پبلک کچھ اور چاہتی ہے لیڈرشپ کا مفاد کچھ اور ہے اسی طرح شام کی پبلک کچھ اور ہے مفاد لیڈرشپ کا کچھ اور ہے مصر کی پبلک کچھ اور ہے مفاد کچھ اور ہے وہ جو کلیش ہے نا اس کلیش تھی جس ساری صورتحال پاکستان کے پیدا کی ہوئے ابھی فلسطین کی بات ہوئی تھی کہ فلسطین میں ہم نے کیا کیا پاکستان کے سوری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال تھی یہ پاکستان نے پیدا کی تھی یعنی پاکستان کے پیدا کردہ صورتحال تھی کونسی یہ جو شام کی یہ فلسطین کی یہ باقی جو آپ نہیں میں بستن بات نہیں پورے پوری دکھنا پوری پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی تمام آپ کی سرط ہر ملک کے اندر آپ کے اندر گروہ ہیں جو فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ لڑے ہیں اور اپنے ملک میں لڑے دوسرے کے ملک میں بھی جا کے لڑے ہیں یمن کا بندہ اٹھتا ہے بوسنیا میں جا کے لڑتا ہے چچنیا کا بندہ اٹھتا ہے وہاں جا کے لڑتا ہے کیوں لڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایڈیالوجی کلیش تمام حکومتوں نے ڈالا ہوا ہے ہر حکومت میں یعنی نفاق کی نفاق ہے نفاق کی نفاق ہے بکل اور ایک اور چیز بتاؤں آپ نے افغانستان پر عملہ کیا پابک نہیں کرنا چاہتی تھی ستاون ہزار دفعہ امریکی جہاں سے اڑا ہے اپنے بھائیوں کے پرخش اڑانے کے لیے اب ہم کہتے ہیں افغان جو ہیں ہمارے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے آپ نے سانے چار سو بندہ پکڑا اور وہاں گئے آپ رپورٹ پڑے سینٹ کی مسئلہ سارا یہ ہر بلک نے یہ کیا ہے یہ تو پھر بھائیوں نے تو کہا نا ترکی تو وہ ملک ہے جس نے کہا کہ بھائی نہیں ہم کریں گے انہوں نے جوہے اناؤنسمنٹ وہ پہنچ گیا ہے نہیں وہ تو فرما پہنچ گیا ہے نہیں لیکن ترکی ترکی جو ہے وہ الحمدللہ ترکی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کی تنقید ضرور لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن وہ اتنی جذباتی شاید نہیں ہے جتنا مطلب اگر وہ پاکستانی ہوتے تو وہ ہوتے وہ جو پہنچ گئے ہیں وہ جو اوریا صاحب کہہ رہے ہیں چالیس لاکھ چالیس لاکھ شام کے ریفیوجی میں خود دیکھ کے آئے ہوں جی گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کو نیشنلٹی دے رہا ہے جی پچاس لاکھ پچاس لاکھ چالیس لاکھ جی اوریا صاحب پچاس لاکھ افغان پاکستان ہے جس میں سے بیس لاکھ جس میں سے بیس لاکھ جو ہے ان کو ہم نے آئی ڈی کارڈ دیا آوا ہے اور تین ٹیسری جنریشن نے نہیں دیے نہیں بلکل دیئے ہماری بلکل دیئے ہیں اور افغانستان افغان قوم کی سروائیول جو ہے اس کی اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے سیکریفائیسز اور جو ہے اس کا جو بڑا دل ہے پاکستانی کا میں بورڈر کے اوپر انہوں نے آپ کی بلکہ جنگ لڑی ہے آپ اندازہ کریں پاکستان میں ہر بندے نے افغان جہاں سے پیسہ بنایا ہے مولیٹری الائنس جو تھا اس نے ضرور بنایا بات ترکی کی ہو رہی تھی ترکی نے اپنے منسٹر کو بھیجا ہے بنگلہ دیش ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ مسئلہ اخراجات کا نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنلائزیشن ہے ایک لوکل ایشو کی اس کے لیے برما کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنا اور کسی نہ کسی طرح اس کو یہ باور کرانا یہ آپ کے سیٹیزن ہے اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ دس لاکھ برمیز جو لوگ ہیں ان کو کہیں بھی پناہ نہیں لیں جی مفتہ صاحب جی مفتہ صاحب میں ایسنک مشرف صاحب کی بات کی تاہید کرتے ہوئے یہ بات بڑھاؤں گا کہ دیکھیں جب ڈینمارک میں یہ کارٹونز آتے تھے تو مسلمان لوگوں نے ادھر سے چیزیں خریدنا خاتم کر دیں میڈلیسٹ کنٹریز کے اندر ہوا پاکستانی کنٹریز کے اندر ہوا ای رمیمبر میڈر بڑے بھائی تھے وہ مشین لے رہے تھے اور انہوں نے ڈینمارک سے نہیں لیا اٹلیس سے مشین لیا سیرسلی کوئی کوئی حکومت کی بات نہیں تھی وہ ایک پرائیوٹ لوگوں نے بھی کرا اور ایک پریشر آیا تھا ڈینیسٹ گورنمنٹ کے اوپر ان کے ایکسپورٹس کے نمبرز فرق آگئے تھے برمیز لوگ بھی کہیں نہ کہیں تو میڈلیسٹ میں نوکریاں کرتے ہوں گے وہ تو مالدیب نے تو آناؤنس کر دیا مالدیب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے جی بند ختم ترکی نے ایران میں ملتی کہا کہہ دیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ اور خاص طور پر یہ بات کہوں گا کہ بنگلہ دیش کی ایک ذمہ داری ہے یہ ایتھنکلی بہت سیملر ہیں بنگلہ دیشیوں سے ریلیجسلی تو سیملر ہیں ہم نے اگر پچاس لاکھ یا چاریس لاکھ اغوانی لے اور تین تین دہائی سے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ اپنا فرض نبھایا اوریا صاحب نے فرمایا کہ ترکی نے سیریا کو رکھا ہے اور وہ ان کو ہماری اگر جسارت پسند نہیں آئی تو سیریا کی محنت تو ان کو پسند آئی انہوں نے رکھا ہے تو بنگلہ دیشی کا پڑھا پڑھا رہے کہ تھوڑے سے لوگ کو لے اس وقت نہ سوچے اس وقت نہ سوچے کہ پیسے ترکی سے آئے کی کچھ نہ کچھ نہ کچھ وہ کرے اچھا میں ایک قویق بریک لے لوں نیوز بریک اس کے بعد میں اوریا صاحب اور شبلی صاحب آپ کے پاس آؤں گی چھوٹی سی نیوز بریک واپس آتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کر کیا سکتا ہے اور پاکستان کے اپنے جو مسائل ہیں شبلی صاحب اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ گھمبیر ہیں کہ ایک نیوکلئر ریاست جو ایک مضبوط ریاست ہے وہ اپنی آواز اٹھا لے تو بہت بڑی بات ہے ابھی بریکس کا آپ نے دیکھا ابھی کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں سے دہشتگرد پکڑے جا رہے ہیں یہ ہم کیسے اپنے مسائل حل کریں نہیں بلکل یہ تو دیکھیں ہمارا جو مسائل ہیں وہ تو اتنے گھمبیر ہیں کہ ابھی ہم انہی چینہ جیسا ملک جو کہ ہمارا دوست بھی ہے لیکن بریکس میں جو علامیہ جاری ہوا اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہماری کچھ چیزوں سے اعتراض ہے اور اس پہ ان کو پریشانی ہے اور پھر یہ جو ایک علامیہ ہے جس میں کتنے اہم ممالک اور اس میں سپیشلی انڈیا کی تو یہ ایک قسم کی ڈبلومیٹک آپ کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ منیج کیا ہے کہ وہ اس کو انکلوڈ کریں لیکن ہم نے بیسیکلی اپنے ایشیوز کو ریزولف کرنا ہے اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ اور بڑی سنسیریٹی کے ساتھ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں جس طرح کہ ہم ایک حجوم کے طور پر چل رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نبوردازما ہو سکیں گے اتنے چیلنجز سے جو کہ ہمیں درپیش ہیں بوت ہون ایکنومک فرنڈ ہون پولٹیکل فرنڈ ہون سیکیورٹی فرنڈ تو یہ چیزیں جو ہے تو ہمیں لیکن مشرف مسئلہ کدر ہے جو ہماری یونیورسٹیوں کے اندر یعنی ہم کہہ رہے ہیں دیش محمد پہ ہم بھی بات ہو رہی ہے لشکر تیبہ بھی بات ہو رہی ہے یہاں انسار الشریعہ نکل آئی ہے پتہ نہیں یہ کوئی پچاسویں دیشتگرد تنظیم ہے اور خطرناک بات یہ کہ یونیورسٹیوں کے اندر پوری دنیا میں جب دیشتگرد تنظیمیں جو ہیں ان کی جو کم از کم اگر پہلی نہیں تو سیکنڈ ڈیٹریشن میں یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہی نکالتے ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہی نکالتے ہیں کیونکہ یہ پیشہ ہی پڑے لکھے لوگوں کا ہے کہ آپ دنیا کی بڑی بڑی تھیروں میں تھیریز میں جائیں اور سوچیں کہ کس نے کیا کیا کیوں کیا اور اس کا توڑ جو ہے وہ بم پھارنا ہے اور نہاتے معصوم لوگوں کو مارنا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا اس سے ہمیں یہ کوئی اتنی سپرائزنگ بات ہے ایک جو میں وضاعت کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو ان تنظیموں کو کل ادم تو قرار پاکستان نے کافی عرصے سے کیا ہے ایکچول ایشو ہی یہی ہے کہ ہم بزاعت خود ایک بہت بڑے کنفیوزن اور ہپاکریسی کا شکار ہیں ہم ایک ہاتھ سے کہتے ہیں کہ یہ کل ادم تنظیمیں ہیں اور ہم یونائیٹڈ نیشنز کو مانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں دوسرے لمحے ہم مڑ کے کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ کل ادم تنظیمیں لیکن یہ ہمارے قابو سے باہر نکل چکی ہیں اور ان کو ہم مار نہیں سکتے پہلے ہم ان کو ماریں گے جن کو ہم آرام سے مار سکتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو ماریں گے اچھا یہ بھی ٹھیک ہوتا اگر اس کی کوئی پلاننگ اور کوئی منصوبہ بندی اس کے بارے میں کسی کو پتا ہوتا لیکن یہ فیصلے پاکستان میں نہ عوام کرتی ہیں نہ عوام کے نمائندگی کرنے والے کرتے ہیں یہ فیصلے انہونے میں اور مطلب رات کی خاموشی میں اور بند کمروں میں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے سیویلینز کا کام میری جیسے ہوں کا یہ ہے یا مفتا صاحب کا یا شبلی کا یا ایون اور یا بھائی کا کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بینل اخوامی یا لوکل ٹی وی پہ صفائیاں پیش کرتے جائیں اور اور لوگوں کا کام ہے اور یہ سب یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ مطلب ہماری اتنی بڑا ہمارا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نیٹ ورک ہے پتہ نہیں کوئی چھپنے کے تھاوانے کے اسی ہیں اور ہم کرنے کو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ میں ناک کے نیچے ہو کیا رہا ہے اور اگر ہمیں پتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم ہیلپلیس ہیں یہ ہم سے بڑے ہیں کرنا کیا چاہیے دیکھیں چوبیس بلک ہیں یورپ کے جن کی یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ اٹھ کے دائش میں لڑنے گئے تھے چارلی ہبیڈو جن لوگوں نے کیا تھا میں وہاں پر جا کے برسلز میں اس جگہ پہ وہ چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں گیا تھا وہاں صرف عربی بولی جاتی ہے اور سارے کے سارے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ خرابی کہیں اور ہے چودہ کے چودہ لوگ جنہوں نے 9-11 کی تھی انہوں سے ایک بھی مدرسے کا پڑھا نہیں ہوا تھا کوئی جناب جرمنی کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا ہائیڈلبرگ کا پڑھا ہوا تھا خالت شیخ محمد جاہ لندن سکول اف اکنامکس کا پڑھا ہوا تھا یہ کوئی چمبے کی بات تو نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں سے نکر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے کوئی لیتر یونیورسٹیوں بن گئی ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکر رہے ہیں مسئلہ سارا جائے کہ یہ کہاں ہے یہ سچوئر جنہوں نے 7-7 کیا تھا وہ سارے کے سارے یونیورسٹی گریجویٹ سے والسٹم سٹو سے بیٹھ کے انہوں نے جا کے پوری کی پوری ٹرینیں اڑا دی تھی یونیورسٹی کے سپلڑنٹ تھے یعنی دنیا پوری کے یونیورسٹی میں ہو رہا ہے پاکستان کو انہوں کھا ملک تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ یونیورسٹی میں کیوں ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے پوری دنیا کے اندر آپ جو کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے آپ 3 تین ٹریلین ڈالر کی تیل اور گیس اس کے لیے آپ اراک کو تباہ کر دیتے ہیں 3 ٹریلین ڈالر اور آپ کہتے ہیں کہ اراک سعودی ارابیہ لیتھیم اور ہم ہاں لیتھیم لینے جائیں گی ٹیررزم کو جسٹیفائے تو نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ ایک 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 ا ہماری جو ریاست یا جمہوری جو ہمارا اشرافیہ ہے اور وہ نیچے ان کا ڈس کنیکٹ ہے ان کو جب یہ محرومی رہی گی یہ اس قسم کے جو بھی جسے کہتے ہیں آپ بھرے پیٹ پہ جو ہے نا آپ یہ امپورٹن بات ہے اشرافیہ والی اور جو غریب ہے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے اور جو زندگیاں گزر رہی ہیں مفتہ صاحب یہ امپورٹن پوائنٹ ہے کیسے اس کو آپ ایز ای گورنمنٹ کیا دیکھ کیسے اس کو ختم کریں گے یہ گیپ کو جب کلا نہیں کریں گے یہ بس لئی انیورسٹیز میں بھی نکلیں گے ہوج Maggie اب ٹیررزم کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں یار جسٹیفائی نہیں کر رہے آپ ریجنز کو دیکھیں میں نے آپ نہیں آپ نہیں آپ نہیں آپ دیکھیں آپ نہیں آپ نہیں آپ نہیں آپ نہیں چھوڑ آپ نے اپنی حرکت میں ٹھیک کریں ٹھیک پانی سٹھے گزر چکا ہے ہماری ہمارے بیچ میں ہم نے ایک دوسرے اپنے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا کبھی شیعہ ڈاکٹروں کو مارنا شروع کر دیا ایک اوپن سیزن ہوتا تھا کراچی کے اندر جتنے ڈاکٹر ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے اس لیے کہ وہ شیعہ ہوتے تھے ہم اس سے بھی نکل گئے ہم ہرشاہ کا کہتے رہے کہ ہماری سٹیٹ کی ریٹ ویک ہے اور سٹیٹ کی ریٹ ویک تھی لیکن کیوں تھی بھی ہم کو اپنی سٹیٹ کی ریٹ کو سٹرانگ کرنا چاہیے تھا اور میں آپ کو بہت سارے وہ دے سکتا ہوں کہ سنی تحریک بن گئی کیونکہ دیوبندی سنیوں کو مار دیتے تھے تو انہوں نے اپنی ٹروریس ارگنیزیشن بنا لی پھر انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بھی انڈرسٹینڈ کہ دیر اس پاورٹی بھی انگلہ دیش بنگل دیش سر کرنا کیا نساب نساب جو وہاں بھی ہو رہے ہیں سوشل ویہیفتو انڈرسٹینڈ جو آگ رہا ہے بنگل دیش میں دائش جو ہوں زیادہ ایکٹیو ہے ٹھیک 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 ملتا ہیں اصل میں تو ریاست کا ہونٹ ہونا چاہیے ریاست کی نظام ہونا چاہیے ریاست کی نظر ہونی چاہیے لیکن ریاست کا نظام لوگوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ریاست کا ریاست اکیلی کچھ نہیں کر سکتی بڑی فوج ہو جتنی سیویلین گورنمنٹ ہو ریاست میں لوگوں کا ہولڈ ہونا چاہیے جب ہم بیسک باتوں پر بیعث کرنا شروع کر دے تھے کہ مرارا کو گولی لگی کے نہیں لگی ہم بیسک باتوں پر شہر شروع کر دے تھے یہ مار رہا ہے